سبسکرائب کیجئے نور این ساہر کو احتحاص ایک اور بائیو گرافک ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لئے بازنطینی سلطنت مشرقی سلطنت روم چوتھی صدی عیسوی میں سلطنت روم دو حصوں مغربی اور مشرقی میں تقسیم ہو گئی مشرقی حصہ اپنے دار الحکومت بازنطین کے نام پر بازنطینی سلطنت کہلائیا تین سو تیس عیسوی میں بازنطینی شہنشاہ قسطنطون نے بازنطین کا نام اپنے نام پر قسطنطونیا رکھ دیا اور انیس سو تیس عیسوی میں ترکی حکومت نے بدل کر استامبول کر دیا بازنطینی سلطنت میں شام ایشیا کوچک مصر تھریس اور یونان کے ممالک شامل تھے پانچویں صدی عیسوی میں بلکان کے سلاو قبائل اور جرمنی کے ونڈال قوموں نے قسطنطونیا پر کئی حملے کیے چھٹی صدی عیسوی اس کے عروج کا زمانہ تھا خصوصا شہنشاہ جشتینین کا دور حکومت لیکن ساتوی صدی میں یہ زوال پذیر ہوئی اور شمالی ایتالیا کے میدان لمبارڈی میں بسنے والوں ایرانیوں اور عربوں نے اس پر لگاتار حملے کیے جس کی وجہ سے یہاں توایف الملوکی اور انتشار کا دور دورہ شروع ہو گیا ساتوی صدی کے اختتام پر شمالی افریقہ، مصر، شام، فلسطین اور قبرس عربوں نے اپنے قبضے میں لے لیے اور بازنطینی سلطنت حقیقت میں یونانی سلطنت بن کر رہ گئی آخر 1453 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کے فرما روا سلطان محمد فاتح کی افواج نے قسطنطینیہ فتح کر لیا اور آخری بازنطینی بادشاہ 11 قسطنطین مارا گیا فتح قسطنطینیہ سے زمانہ وسطہ کا خاتمہ اور یوروب میں نشات ثانیہ کا آغاز ہوا قدیم بازنطینی سلطنت کے تمام ایشیائی ممالک پر عثمانی قابض ہو گئے تھے لہٰذا یوروب میں بھی صرف قسطنطینیہ اور اس کے مضافات اس میں شامل ہونا باقی تھے سلطنت عثمانیہ قسطنطینیہ کی فتح کے بغیر ادھوری تھی ایک اربان نامی توپ خانے کا ماہر تھا بھاگ کر سلطنت عثمانیہ کے علاقوں میں چلا آیا اس نے سلطان کو ایک بہترین توپ بنا کر دی جس کے سنگی گولوں کا قطر ڈھائی فٹ تھا چھبیس ربیو الاول آٹھ سو ستاون ہجری بمطابق چھے اپریل چودہ سو تریپن ایسوی کو زبردست معاصرے کا آغاز کر دیا گیا مسلسل انتق محنت اور جان فشانی کے بعد انتیس مئی چودہ سو تریپن ایسوی بیس جماعت الاول کو بالاخر قسطنطینیہ فتحیاب ہوا قسطنطینیہ کی فتح محض ایک شہر پر ایک بادشاہ کے اقتدار کا خاتمہ اور دوسرے کے اقتدار کا آغاز نہیں تھا اس واقعے کے ساتھ ہی دنیا کی تاریخ کا ایک باب ختم ہوا اور دوسرے کی ابتداء ہوئی تھی ایک طرف ستائیس قبل مسیح میں قائم ہونے والی رومن امپائر چودہ سو اسی برس تک کسی نہ کسی شکل میں برقرار رہنے کے بعد اپنے انجام کو پہنچی تو دوسری جانب عثمانی سلطنت نے اپنا نکتہ ارود چھولیا اور وہ اگلی چار صدیوں تک تین برعظموں ایشیا یورپ اور افریقہ کے حصوں پر بڑی شان سے حکومت کرتی رہی چودہ سو تریپن ہی وہ سال ہے جسے قرون وستہ کا اختتام اور جدید دور کا آغاز بھی سمجھا جاتا ہے یہی نہیں بلکہ فتح قسطنطنیہ کو فوجی تاریخ کا سنگ میل بھی قرار دیا جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد ثابت ہو گیا کہ اب باروت کے استعمال اور بڑی توپوں کی گولہ باری کے بعد فصیلیں کسی شہر کے تحفظ کے لیے ناکافی ہیں شہر پر ترکوں کے قبضے کے بعد یہاں سے ہزاروں کی تعداد میں یونانی بولنے والے شہری بھاگ کر یورپ اور خاص طور پر اٹلی کے مختلف شہروں میں جا بسے اس وقت یورپ تاریخ دور سے گزر رہا تھا اور قدیم یونانی تحذیب سے کٹا ہوا تھا لیکن اس تمام عرصے میں قسطنطنیہ میں یونانی زبان اور ثقافت بڑی حد تک برقرار رہی تھی یہاں پہنچنے والے مہاجروں کے پاس ہیرے جواہرات سے بیش قیمت خزانہ تھا ارستو افلاتون، بتلی موس، جالی نوس اور دوسرے حکماء علماء کے اصل یونانی زبان کے نسخے ان سب نے یورپ میں قدیم یونانی علوم کے احیاء میں زبردست کردار ادا کیا اور معرقین کے مطابق انہی کی وجہ سے یورپ میں نشاط الثانیہ کا آغاز ہوا جس نے آنے والی صدیوں میں یورپ کو باقی دنیا سے سبخت لینے میں مدد دی جو آج بھی برقرار ہے اس کے بعد نوجوان سلطان محمد کو جسے آج دنیا سلطان محمد فاتح کے نام سے جانتی ہے انتیس مئی کی صبح جو شہر نظر آیا یہ وہ شہر نہیں تھا جس کی شان و شوقت کے افثانے اس نے بچپن سے سن رکھے تھے طویل انہتات کے بعد بازنتینی سلطنت آخری سانسیں لے رہی تھی اور قسطنطونیا جو صدیوں تک دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے مالدار شہر رہا تھا اب اس کی آبادی سکڑ کر چند ہزار رہ گئی تھی اور شہر کے کئی حصے ویرانی کے سبب ایک دوسرے سے کٹ ہو کر اور الگ الگ دیہات میں تبدیل ہو گئے تھے کہا جاتا ہے کہ نوجوان سلطان محمد فاتح نے شہر کی حالت زار دیکھ کر شیخ سادی سے منصوب یہ شیر پڑا جس کا اردو ترجمہ یوں ہے کہ اللو افراسیاب کے میناروں پر نوبت بجائے جاتا ہے قیسر کے محل پر مکڑی نے جالے بن لیے ہیں قسطنطونیا کا قدیم نام بازنتین تھا لیکن جب 330 عیسوی میں رومن شہنشاہ اول نے اپنا دار الحکومت روم سے یہاں منتقل کیا تو شہر کا نام بدل کر اپنے نام کی مناسبت سے کوہن سینیا منٹی نیوپل کر دیا جو عربوں کے یہاں پہنچ کر قسطنطونیا بن گیا مغرم میں رومن امپائر کے خاتمے کے بعد یہ سلطنت قسطنطونیا میں برقرار رہی اور چوتھی سے تیرویں صدی تک اس شہر نے ترقی کی وہ منازل تے کی کہ اس دوران دنیا کا کوئی اور شہر اس کی برابری کا دعوی نہیں کر سکتا تھا یہی وجہ ہے کہ مسلمان شروع ہی سے اس شہر کو فتح کرنے کے خواب دیکھتے آئے تھے چنانچہ اس مقصد کے حصول کی خاطر چند ابتدائی کوششوں کی ناکامی کے بعد 674 عیسوی میں ایک زبردست بحری بیڑا تیار کر کے قسطنطونیا کی سمت روانہ کیا اس بیڑے نے شہر کے باہر ڈیرے ڈال دی اور اگلے چار سال تک متواتر فصیلیں عبور کرنے کی کوششیں کرتا رہا آخر 678 عیسوی میں بازنتینی بحری جہاز شہر سے باہر نکلے اور انہوں نے حملہ آور عربوں پر حملہ کر دیا اس بار ان کے پاس ایک زبردست ہتھیار تھا جسے آتش یونانی یا گریک فائر کہا جاتا ہے اس کا ٹھیک ٹھیک فارمولہ آج تک معلوم نہیں ہو سکا یہ ایک ایسا آتش گیر مادہ تھا جسے تیروں کی مدد سے پھینکا جاتا تھا اور یہ کشتیوں اور جہازوں سے چپک جاتا تھا مزید یہ کہ پانی ڈالنے سے اس کی آگ مزید پھڑک جاتی تھی عرب اس آفت کے مقابلے کے لیے تیار نہیں تھے چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے تمام بحری بگڑا آتش زار کا منظر پیش کرنے لگا سپاہیوں نے پانی میں کود کر جان بچانے کی کوشش کی لیکن یہاں بھی پناہ نہیں ملی کیونکہ آتش یونانی پانی کی سطح پر گر کر بھی جلتی رہتی تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے پورے بحر مرمرہ نے آگ پکڑ لی ہے عربوں کے پاس پسپائی کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہا واپسی میں ایک خولناک سمندری توفان نے رہی سہی کسر پوری کر دی اور سیکڑوں کشتیوں میں سے ایک آدھ ہی بشکر لوٹنے میں کامیاب ہو سکی اسی محاصرے کے دوران مشہور صحابی ابو ایوب انساری نے بھی اپنی جان جان آفنی کے سپرد کر دی ان کا مقبرہ آج بھی شہر کی فصیل کے باہر ہے سلطان محمد فاتح نے یہاں ایک مسجد بنا دی تھی جسے ترک مقدس مقام مانتے ہیں اس کے بعد سات سو سترہ میں بنو امیہ کے امیر سلیمان بن عبد الملک نے زیادہ بہتر تیاری کے ساتھ ایک بار پھر قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا لیکن اس کا بھی انجام اچھا نہیں ہوا اور دو ہزار کے قریب جنگی کشتیوں میں سے صرف پانچ بشکر واپس آنے میں کامیاب ہو سکی شاید یہی وجہ تھی کہ اس کے بعد چھے صدیوں تک مسلمانوں نے دوبارہ قسطنطنیہ کا رخ نہیں کیا حتیٰ کہ سلطان محمد فاتح نے بالاخر شہر پر اپنا جھنڈا لہرا کر سارے پرانے بدلے چکا دیئے شہر پر قبضہ جمانے کے بعد سلطان محمد فاتح نے اپنا دار الحکومت ادرنا سے قسطنطنیہ منتقل کر دیا اور خود اپنے لئے قیسر روم کا لقب منتخب کیا آنے والے عشروں میں اس شہر نے وہ عروج دیکھا جس نے ایک بار پھر ماضی کی عظمت کی یادیں تازہ کر دی سلطان محمد فاتح نے اپنی سلطنت میں حکم نامہ بھیجا جو کوئی چاہے وہ آ جائے اسے شہر میں گھر اور باغ ملیں گے صرف یہی نہیں اس نے یورپ سے بھی لوگوں کو قسطنطنیہ آنے کی دعوت دی تاکہ شہر پھر سے آباد ہو جائے اس کے علاوہ اس نے شہر کے تباہ شدہ بنیادی ڈھانچے کی نئے سرے سے تعمیر کی پرانی نہروں کی مرمت کی اور نکاسی کا نظام قائم کیا اس نے بڑے پیمانے پر نئی تعمیرات کا سلطلہ بھی شروع کیا جس کی سب سے بڑی مثال توپ کابی محل اور گرینڈ بازار ہے جلد ہی ترہ ترہ کے دستکار کاریگر تاجر خطات مصور سنار اور دوسرے ہنرمند شہر کا رخ کرنے لگے سلطان محمد فاتح نے حاجیہ صوفیہ کو چرچ سے مسجد بنا دیا لیکن انہوں نے شہر کے دوسرے بڑے گرجہ کلیسہ ہواریان کو یونانی آرتوڈاکس فرقے کے پاس ہی رہنے دیا اور یہ فرقہ ایک ادارے کی صورت میں آج بھی قائم و دائم ہے سلطان محمد فاتح کے بیٹے سلیم کے دور میں عثمانی سلطنت نے خلافت کا درجہ اختیار کر لیا اور قسطنطونیہ اس کا دار الخلافہ اور تمام سنی مسلمانوں کا مرکزی شہر خرار پایا سلطان محمد فاتح کے پوتے سلیمان علی شان کے دور میں قسطنطونیہ نے نئی بلندیوں کو چھو لیا یہ وہی سلیمان ہے جنہیں مشہور ترکی ڈرامے میرا سلطان میں دکھایا گیا ہے سلیمان علی شان کی ملکہ خرم سلطان نے مشہور معمار سنان کی خدمات حاصل کی جس نے ملکہ کے لیے ایک عظیم الشان محل تعمیر کیا سنان کی دوسری مشہور تعمیرات میں سلیمانیہ مسجد خرم سلطان حمام خسرو پاشا مسجد شہزادہ مسجد اور دوسری عمارتیں شامل ہیں یوروپ پر سقوط قسطنطونیہ کا بڑا گہرا اثر ہوا اور وہاں اس سلسلے میں متعدد نظمیں اور کتابیں لکھی گئیں اور پینٹنگز بنائی گئیں اور یہ واقعہ ان کے اجتماعی شعور کا حصہ بن گیا یہی وجہ ہے کہ یوروپ کبھی اسے بھول نہیں سکا یونان میں آج بھی جمعیرات کو منہوس دن سمجھا جاتا ہے 29 مئی 1453 کو جمعیرات کا دن تھا موسیقی